بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بی بی ٹو چینل پر خوش آمدید میری آج کی وڈیو ردیش شو کے بارے میں ہے یہ کامن سکن کنڈیشن ہے جس سے آپ کا چہرہ کافی ریڈ ہو جاتا ہے جو بلڈ بیسل کی وجہ سے جو چہرے پر آ جاتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریڈ اور بمپس مطلب دانیں جس میں تھوڑی بہت بھی بری ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہیں اور یہ جو ہے نا کئی یہ جو اس کی جو علامتیں ہیں وہ کئی ہفتے تک ایسے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں بلکہ مہنوں تک ٹھیک ہے اور پھر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس سے یہ جو ردیش شو ہے کچھ لوگ اسے ردیش شوہ بھی کہتے ہیں عام طور پر لوگ کنفیوز کا جاتے ہیں کہ یہ شاید ایکنی کی پرابلم ہے یا کچھ اور سکن کی کنڈیشن آتا ہے جس میں کچھ لوگوں کا چہرہ ویسے بھی زیادہ ریڈ ہوتا ہے اس سے تھوڑا مکس اپ ہو جاتا ہے یہ ویسے تو جی ردیش شوہ کسی بھی بندے کو ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر جو میڈل ایج کی خواتین ہوتی ہیں جن کی چہرہ چہرہ جو بہت کلیر ہوتا ہے اور لائٹ سکن مطلب جن کی ہوتی ہے وہ جو ہے اس چیز کا شکار ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کا ایس اچ کوئی کیو اور نہیں ہے لیکن اگر ٹیٹمنٹ دے جائیں تو یہ اس کی جو سائنے سمٹم مطلب جو علامتوں کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اب اس کی میں علامات بتا دیتا ہوں روزشیا جو اہنا عام طور پر ایک طرح کی پسسٹنس ریڈنیس مطلب ایک طرح کی مسلسل جو اہنا آپ کی جو چہرے کے ایک طرح کی سرخی بن جاتی ہے خاص طور پر جو چہرے کا جو سنٹرل پارٹ ہے درمیان والا ایسا اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو خون کی نالیاں جنہیں ہم بلڈ بیسلز کہتے انگلیس میں ہیں وہ آپ کے ناک اور جو ہے نا آپ کے چیکس مظلو گال پر ایک طرح کی پھول جاتی ہیں اور وہ وزبل ہو جاتی ہیں مظلو وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے 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 سوولن ریڈ بمس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مظلو یہ ہے کہ آپ کے جو چہرے پر ایک چھوٹے چھوٹے دانیں نکلاتے ہیں وہ جو ایکنی سے ملتج ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی ان میں پی بھی کٹی ہو جاتی ہے اور آپ کی جو سکن ہے وہ ہارٹ اور ٹینڈر بھی فیل ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کی سکن کو ٹچ کر جائے تو اس سے وہ بڑا درد بھی محسوس ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ اس میں آئی پرابلم بھی ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو آئیز ہیں اس میں وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں ایریٹیشن ہوتی ہے اور ان میں ایک طرح کی سوجن ہو جاتی ہے اور ریڈ بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کے جو آئی لیڈز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے وہ جو ہے نا وہ بھی سوج جاتے ہیں اور اس کو ہم اوکلر روڈرشہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں میں یہ جو آنک کی جو علامتیں ہیں نا وہ جلد کی علامتوں سے پہلے دائر ہوتی ہیں پھر اس میں ایک اور علامت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رائنوفائما وہ عام طور پر مردوں کے ہوتا ہے اس میں یہ کہ آپ کی جو ناک ہوتی ہے اس کی جو جلد ہے وہ ٹھک ہو جاتی ہے اور آپ کا ناک ایسے جو نا لگتا ہے بڑھ بڑھ گیا ہے مٹا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ عام طور پر جیسے میں نے بولا یہ مردوں کو ہوتی ہے تو یہ جو اس طرح کی علامتیں اگر آپ کو آنا شروع جائیں تو آپ کو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے ہمیں جو آپ جی پی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ ڈرمنٹالوجس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن کافی کیسز میرینا ہے اس کے جو سیمپل جو جنر فیزیشن ہوتے ہیں وہ اس کو ٹویٹ کر سکتے ہیں اب اس کی میں قوزز بتا دیتا ہوں یعنی یہ کس وجہوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے ایسا جس کی آن نون ہے جس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میڈیو پہتے کہتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ وراستی وراستی اور انوارمنٹل فیکٹر ہے مطلب وراستی بھی ایک طرح ملوہ ایک طرح کی آپ کی جین میں بھی چلتی ہے ہوتا ہے لیکن یہ جو رزرشہ ہے وہ ایک طرح کی اگر آپ یہ سوچیں کہ پور آجین سے ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب میں اس کے کچھ فیکٹر بتا دیتا ہوں جس سے یہ ٹرگر ہوتا ہے مطلب اس کی جو نا اس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہارڈ ڈرنکس چاہت سپائسی فوٹ یوز کریں ٹھیک ہے یہاں پہ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے ریڈ وائن اور کئی اور دوسرے قسم کی وہ ڈرنک آتے ہیں جو الکول مطلب تو اس سے بھی یہ فلیر آپ ہو سکتا ہے پھر یہ کہ ٹیمپریچر کی ایکسٹریمز اگر ہوتا بھی ہو سکتا ہے یہ پھر سن لائٹ اور بہت تیز ہوا سے بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ایموشنل ہوتے ہیں ان کو بھی ہو جاتے ہیں ایکسسائی سے بھی یہ پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ایسی ٹرگ ہیں جس سے آپ کی جو خون کی جو نالیاں وہ پھیلتی ہیں ڈیلیٹ مطلب ہوتی ہیں خاص طور پر جو پڑھ پریشر کی جو دعاوں سے ان سے بھی ہو سکتا ہے اور پھر کچھ کسیمیٹکس پروڈکٹس آتے ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے اب اس کے میں رس فیکٹر بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بولا یہ کسی بندے کو بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اس میں لٹسے کہ کوئی جو ہے فی میل ہے خواتین جو ہے میٹھ میڈل ایج کی تھرٹیز کے بعد ان کو زیادہ چانس ہے ٹھیک ہے ملک خواتین کو اور آل زیادہ چانس ہے یا لٹسے آپ کی سکین بہت لائٹ ہے قاسوار پر اگر آپ وہ جو ہے نا سن سے یا دوب سے ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ایج دھرٹی پلس ہے پھر یہ کہ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں پھر بھی زیادہ اس کا چانس ہے ملک یہ رس فیکٹر ہے یا پھر آپ کی جو ہے نا فیملی اسٹری میں یہ شامل ہے تب بھی ہو سکتا ہے اب اس کی میں ایک کمپلیکیشن بتا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے دیکھر کیا ایک چیز ہوتی ہے رائنو فائما جس میں آپ کا ناک ایسے بہت بھول جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ناک ناک کے جو اس میں آئل گلینڈز ہوتا ہیں جن کا ہم سپیشیس گلینڈ کہتے ہیں ناک کے اندر جو ہوتے ہیں اور یا پھر آپ کی جو چیکز پہ جو ہوتے ہیں مدلہ گالا پہ وہ انلارج ہو جاتے ہیں اور جس سے یہ ناک وہ ایک طرح کا اوپر سے اور ٹیشو بننا شروع جاتا ہے ناک کے ارد کے ٹھیک ہے اور اس کو رائنو فائما کہتے ہیں اور یہ عام طور پر مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت سلولی گروہ کرتا ہے کئی سالوں کئی سالوں کی گروہت ہوتی ہے تب جیسے یہ رائنو فائما ہوتا ہے ہم تو پیشنٹ کی ہم اسٹری لیتے ہیں اس کو اگزیمن کرتے ہیں تو اس کا ڈائیگنوز جو نا ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ آپ کی جب سکن کا ہم اگزیمن کرتے ہیں تو ٹیپی کا جو اس کی جیسے میں نے اپیرنس بتائی ہے اس سے وہ پتا چال جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ہے کہ اگر لٹسے کہ آپ کو کنڈیشن ہے یا کسی اور بیماری کا ہم سمجھتے ہیں کہ رزق ہے یا کسی اور بیماری کا شک دور کرنے کے لیے جیسے سورائسز ہے ایکزیما ہے تو پھر ہم کچھ بار ڈسٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں نے پرولم بتائی ہیں یا پھر جیسے اکنی بتائی اس سے جو آئی کو انوالل کر رہی ہیں ٹھیک ہے جو ہے نا تو پھر ہم آئی سپیچلسٹ کو پاس بھی آپ کو ایویلویشن کے لیے بھی جوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے آتے ہیں ٹیٹمنٹ کی طرف ٹیٹمنٹ جیسے میں نے شروع میں بولا کہ سائن سمٹم کو کنٹرول کریں تو اس کی ٹیٹمنٹ بھی اچھا خیار رکھیں اور ڈرگ بھی ساتھ لیں ٹھیک ہے پھر اس کی یہ ڈیوریشن کی کوئی فکس نہیں ہے کہ اتنی عرصے آپ کو دوائیں کھلائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن ہے وہ سوئر ٹھیک ہے اور اس سے ریکرنس مطلب یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اب میں آ جاتا ہوں کہ اس کی میڈیسن کیا ہوتی ہیں یہ میڈیسن عام طور پر یہ آپ کی depend کرتا ہے سائنس سمٹم کتنے زیادہ ہیں اس کے ساب سے میڈیسن دیتے ہیں کبھی ٹھیک ہے میں اس کے کوئی ڈرس کے نام بھی بتاتا ہوں اس میں یہ کہ سکن کی اپلائی کرنے کے لئے خاص طرح پر مائلڈ سے مارڈریٹ روزش ہے تو کریم اور جل آتی ہیں ٹھیک ہے مظل جو افیکٹڈ سکن پر لگانے کے لئے اس میں ان کے نام ہے پرائیمون نیڈین ٹھیک ہے جو مروازو کے نام سے آتی ہے یا پھر اکسی میٹازولین روفیڈ کے نام سے آتی ہے جس سے وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ریڈنیس ہو گی ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ کیا کرتی ہیں جو جو کریم ہے نا میں نے بتایا جیسے کہ آپ کی چھوٹی پھول کی ہیں تو ان کو کانسٹرکٹ کرتی ہے مطلب یہ دوائیاں جو آپ اپلائی کرتے ہیں مطلب ان کو سکیٹ دی ہیں ٹھیک ہے اور عام طور پر کبھی کبھی اس کا بارہ گھنٹے کی لگانے کے بعد اس کا ریڈرٹ آپ کو اچھا سامنے امپروومنٹس مطلب مرٹین رہے ہیں اب اس میں کچھ اور بھی ٹوپیکل پرادرٹس ہوتے ہیں جو جد کو لگانے کے لیے جس میں ایک پرادکٹ ہے ایزالک 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 اور فنیسیا کی نام سے آتا ہے میٹرونی ڈیرزول آتی ہے جو میٹروجل کے نام سے آتی ہے ٹھیک ہے اور آئیور میکٹین جو سولینڈرا کے نام سے آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو ایزالک ایزالک میٹرون ڈیرزول کے لگانے سے آپ کی ایمپروومنٹس نوٹسیبل ہو جاتی ہیں مطلب یہ کہ اتنی نوٹسیبل ایمپروومنٹ عام طور پر دو سے اچھے ہفتے کے بعد آتی ہے شروع میں نہیں آتی ہے جبکہ آئیور میکٹین ہے اس سے بھی زیادہ ٹیم اگر آتی ہے کی ایمپرووم کنڈیشن کرنے کے لیے لیکن اس سے یہ ہے کہ آئیور میکٹین سے نا ایک طرح کا ریمیشن جو نا وہ لانگ ہوتا ہے میٹرون ایدرزول سے اب اس کی روزے شہ جس میں سے آپ کے بامپس اور پیمپل بھی نکلیں مضی دانے بھی پیرے ہوئے ہیں تو ہم اورل جو انٹی پارٹی کے ڈاکسی سیکلین سیجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیج ہے کہ اورل اکنی ڈرگ بھی آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جو اکنی سویر ہوتی ہے جس کو آئیسو ٹھیک نائن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی پاور فور انٹی اکنی ڈرگ ہے اورل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ جو چونکہ یہ روزے شہ اکنی لائک مطلب اکنی سے منتج ہوتے ہیں تو اسے یہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو لیزر تھرائپی اور لائٹ بیس تھرائپی بھی آتی ہیں جو بلڈ بیسل بڑی ہوئی ہیں ان کی ریڈ نیس ریڈیوز کرنے کے لیے لیکن یہ کی عام طرف پہ ریپیٹی ٹریٹمنٹ چاہیے تاکہ آپ کی جو سکن کی کنڈیشن امپروو ہو اب اس میں کچھ میں آپ کو لائف سٹائل اور ہوم ریمیڈیز بتاتے ہوں کہ آپ خود سے اس کی ٹریٹمنٹ اگر آپ یہ کریں تو یہ اچھے طریقے سے آپ کی بیماری کنڈول ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنے چونکہ میں نے بتایا کہ اس میں فلیر زبست ہوتے ہیں اس کی علامتیں شدت استیار کرتی ہیں پیچ پیچ میں سے اس کے لئے کیا کریں کہ آپ خود ایڈنٹی فائی کریں کہ کس وجہ سے آپ علامات شدید ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ایسی چیزیں جس سے آپ کی علامات بڑھتی ہیں اس پہ اگر آپ کنٹرول کر رہے تو یہ بیماری کنٹرول ہو سکتی آلٹرا والٹ اے اور آلٹرا والٹ بی ریز دونوں کبلا کر دی ہے جس کی پاور ایس پی ایس پی سنسکرین ہے اگر آپ کوئی ٹاپیکل روزیشیا کو ٹریٹ کرنے کے لئے پہلے سے کوئی اوپر لگانے کی چل یا کریم کر رہی ہیں تو جو سنسکرین لگانی پہلے ٹاپیکل میڈیکیشن لگانی ہے جو آپ چہرے کے لئے یوز کرنی اس کے بعد اوپر سے آپ سنسکرین لگانی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کاؤسمیٹک سے پہلے لگانی ہے کاؤسمیٹک بھی آپ لگانی ہے پہلے لگانی ہے ٹھیک پھر یہ کہ کچھ اور آپ سٹیپ گولڈ ویدر ہے یا مطلب جس پہ زیادہ ہوا ہے تو آپ سکارف یا سکارف یا سکی ماس جانا وہ سکی ماس مطلب جانا وہ لگا سکتی ٹھیک ہے پھر یہ کہ آپ جو سکن کو آپ نے بڑے جنٹلی طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ زیادہ اپنے چھہرے کو رگڑنا نہیں ہے مطلب زیادہ نہ ہی زیادہ ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو نان سوپ کلینزر ہوتے ہیں وہ آپ نان سوپ کلینزر اور آپ موسٹرائزر یا فریکونٹ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایسے پروڈکٹس آوائیڈ کرنا ہے جس میں آلکول یا اور کوئی سکن ایریٹرنٹس ہوں ٹھیک ہے پھر اس میں کچھ قسم کی میک اپ بھی آتے ہیں جس میں آپ کی جو سکن کی ریڈنیس کو ریڈیوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ پاورڈر کاسمیٹک سٹائی کر سکتے ہیں جس کی گرین ٹون اور میٹ ریڈیوز کر سکتی ہے اب اس میں کچھ آلٹرنیٹر میڈیسن بھی آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آلٹرنیٹر میڈیسن ہیں جیسے ایمو آئیل ہیں نورل بورڈ ہیں اور گینو آئل ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی بڑی مشوری ہوتی ہے کہ یہ ایرود اشیا کے لئے ٹھیک ہیں لیکن یہ کہ اس کی کوئی کنکلوسی ایوڈنس نہیں آئی ابھی تک ٹھیک ہے تو جو بھی آپ آلٹرنیٹر میڈیسن کی کوئی ڈرگ یوز کر رہی ہیں کرتی ہیں تو آپ کو یا کوئی ایسے سپلیمنٹ یا رہی ہیں تو آپ ڈاکٹر جو ٹویٹ کر رہا رہا روز لیں گے اور مطلب جو انفلمیشن کام ہو سکتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سرکولر موشن میں آپ اپنی فنگر کے ساتھ ڈیلی فیشل مساج کریں سینٹر پارٹ کے فیس سے سٹارٹ کریں اور پھر پیچھے آستہ آستہ مطلب جو ایئرز کی طرف لے جائیں ٹھیک ہے تو یہ جنٹر فیش مساج کا بھی فائدہ ہے کوئی ریسنٹ سٹڈی ہوئی ہے جس میں کیفین کا ذکر آرہ ہے کہ روزیشیا کی ڈیویلپمنٹ میں ریڈیوز کرتی ہے کیفین ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سٹڈی ہے جو ہارٹ پیر بیجیت ہیں اس سے کامن ٹریگرنگ فیکٹر ہے کامن ٹریگرنگ فیکٹر ہے تو اس سے آپ کیفین سے کوئی مضال ہے اس طرح کی بہت زیادہ پاورفل سٹڈی نہیں ہے کہ وہ بھی سکتے ہے مضال اس سے بہتر ہو سکتے لیکن یہ کہ ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو میری بیوڈیو پسند آئی ہوگی یہ خاص طور پر کیونکہ خواتین کی بیماری ہوتی ہیں اور خواتین تو بہت ویسے بھی زیادہ تھوڑا مددوں سے زیادہ ہی کانشس ہوتی ہیں اپنی چہرے کے لیے تو یہ چونکہ جو روزیشو بھی بہت ہیں کچھ ہمارے گورے ڈاکٹر روزیشو تو یہ جو نام اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ بیماری ڈسکس کنا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت کامل پرابرم ہے جیسا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں تو آپ وہ دیکھ سکتی ہیں تو آپ کافی ایک طرح خراب ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو میں نے بتائی ہے وہ آپ دیان سے سنیں ٹھیک ہے اور ویڈیو میشہ میڈیکل کی ویڈیو اس میں ساری چیز امپارٹن ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کوئی سکپ نہ کریں آپ شروعوں سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اور ابھی تک بھی آپ نے چینل فائدہ ہویا جیسے میں ہوم ریمیڈیز بتاتا ہوں اس سے بھی کوئی آپ کو بہتری محسوس ہوئی اپنی بیماری کے بارے میں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیے کریں اور اپنے فرینڈ کو اور فیملی کو شیئر کیا کریں اور پھر جانے آپ سوشل میڈیا جیسے ٹویٹر فیس بک پہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسرے انسانوں کا بھی بلا ہو سکے بہت بہت شہری شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ